تخلیق بتاتے خود ایک نشہ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو کسی سلے کی اسطائش کی ضروری نہیں ہوتی ہے نیک کتاب کا ایک اپنی نیک رومینس ہے کہ ہم لوگ تیرے شہر میں خوشبو کی طرح ہیں ہم لوگ تیرے شہر میں خوشبو کی طرح ہیں محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دے ماضی جو کچھ ہے وہ ماضی ہے اور حال تو کچھ ہے ہی نہیں اور مستقبل بھی جب آئے گا وہ ماضی ہو جائے گا مٹی چار چڑھاندھ آیا مٹی چار چڑھاندھ آیا سوڑی شکل بڑھاندھ آیا جس دل پریم دا دیوہ بنے پلہ مار پچھاندھ آیا مٹی چار چڑھاندھ آیا لیکھاؤں تے لیکہ مارے لیکھاؤں تے لیکہ مارے پاہ میں جگ پہ آچیکہ مارے آپ پئی کھیڑ تے آپ کھڈاڑی اپنیاں قسمہ کھاندھ آیا مٹی چار چڑھاندھ آیا ایک ہی جسم ہے دل بھی رہتا ہے اور دماغ بھی رہتا ہے اور دل کے بغیر بھی آپ کا کام نہیں جلتا اور دماغ کے بغیر بھی کام نہیں جلتا تو ظاہر ہے کہ کچن چلانے کے لیے اپنی ڈینٹیسٹری چڑھانی پڑتی ہے دل کو زندہ رکھنے کے لیے عدب کے ساتھ مجھے چڑھ رہنا پڑتا ہے میں شائر پہلے تھا ڈاکٹر باد میں بنایا شائر ہی ویسے میری پہلی جو غزل چھپی تھی روزنا میں نوائے وقت میں اس وقت میں میٹرک میں پڑتا تھا سیونٹی ایٹ کی باد ہے سارے دوست احباب کا مشورہ یہی تھا کہ آپ ڈاکٹر بن کے بھی عدیب بن سکتے ہیں شائر بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ صرف اردو یا فارسی پڑھنا شروع کر دو گے تو آپ نے شاید اس وقت یہ حالات ہے کہ گھر کا ایک کچن چل نہیں چل سکتا اس کے ساتھ عدب کے حوالے سے یعنی اپنے پروفیشن میں بھی جتنی بھی تھوڑی بہت شہرت ہے اس میں عدب کا کافی شامل ہے شائری تو اب تقریباً بارہ سال ہو گئے ہیں کہ ایک مصرہ نہیں لکھا تو شائری تو تقریباً کہ یہ باب ختم ہو چکا ہے لیکن گزشتہ بارہ سالوں میں 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 نے یہ کام کیا کہ اردو عدب کی اور اردو اور ہنڈی عدب کی سب سے پہلی تاریخ تھی جو ایک فرانسی سی مستشرک گاخسندہ تاسی نے تین جلدوں میں لکھی تھی اس کا میں نے ترجمہ کیا تینوں جلدوں کا ترجمہ ہو چکا ہے پھر والٹیئر کے مضامین کا ترجمہ کیا موپسان کا تو جیسے آپ نے ذکر کیا وہ بھی ہو گیا اس کے ساتھ میں نے کووٹ کے دنوں میں عبرانی زبان سیکھی اور ایک نوول ہے عبرانی نوول اس سے ترجمہ کیا میں نے شائری تو عورت سے نہیں ہو سکتی اس کے لئے تو خاص طرح کے فریم آف ریفرنس میں ہو یا کوئی تحریک ہو تو شائری ہوتی ہے جبکہ یہ چیزیں تو محنت مشاکت والی ہیں ظاہر ہے کہ مرے پاس کوئی کام تھا نہیں تو میں نے کہا چلیں یہ کام کرتے ہیں بس جسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے اس کو کوئی پاگل کتا کاٹ لیتا ہے اس کے کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ اس کو پاگل کتا کاٹ یہ ہوتا ہے یہ بس اسی طرح پہ پڑھ رہا تھا پڑھتے 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 بس چیزیں اپنے حسار میں لے لیا اور میں بس اس راستے پہ چل پڑا بس یہ بھی کچھ نہ کچھ سے اللہ تعالی کی طرح سے تہہ ہوتا ہے کہ کس وقت آپ نے کیا کام کرنا ہے اور بس دوبانوں کا سلسلہ بھی یعنی کوئی اتفاقیہ اتفاقیہ ہی کہہ لے کہ دوبانہ کے سلسلہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا یہاں پہ ایش نائن میں تو ایک دن اخبار میں نے دیکھا کہ خانے فرنگی اران میں فارسی کی کلاسیں جاری ہیں اور وہ انہوں نے ایک ساتھ میں ایک لکریٹیف آفر دی تھی کہ فرانسی ہے فارسی فلمیں بھی دکھائے جائیں گے آپ کو تو وہ ظاہر ہے کہ میں نے امیشن لے لیا فلموں کے لالچ میں فلموں کے لالچ میں سمجھانی تھی لیکن فارسی میں نے ایک سمجھانا شروع ہو گئی نہیں پھر ایک ان دنوں پر کچھ مذہبی جنون سوار تو میں نے مدرسے میں بھی ایک داخلہ لے لیا جہاں میں اسلامیہ صدر میں تو وہاں پر توڑی بہت عربی بھی پڑی اور مینوائل پھر داہرک میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا نشتر میڈیکل کالج میں وہاں چلا گیا میں تو وہاں سے پھر اگلے پانچ سال تک تو روٹین کی جو اپنی جاب تھی اس میں لگے رہے پھر لاہور میں میری پوسٹنگ ہوتی ہے تو لاہور میں میرا ہوسٹل سا جاں پر تو سامنے ہی فرنش دپارٹمنٹ تھا تو ایک دن میں دیکھا وہاں پر فارسی لیا ہے فرنش دپارٹمنٹ کے کلاسیں شروع ہو رہی ہیں تو میں نے وہاں پر جاک ایڈمیشن لے لیا اس طرح کرتے کرتے فرنش سے بھی بہت آشنا ہی ہو گئی اور پھر یہ ہے کہ فرنش بھی کئی پاسے بندر میں چلی گئی پھر چھے سال میوزک سی کی میں میں نے تنہائی مجھے اچھی لگتی ہے لیکن دوست بھی اچھے لگتے ہیں لیکن جب تک اپنی مرضی کا آدمی نہ ہونا تو وہ بخاطر جاتا چاندے ایک لوگ ہیں لیکن ان کم بختوں کے پاس میرے وقت ہی کوئی بس وہی بات ہے کہ جنچہ ملنا چاہتے ہیں وہ مل نہیں سکتے ملنا چاہتے ہیں ہر وقت سار پہ سوار رہتے ہیں وقت تو وہی چوبیس کھانٹے ہیں وہ ہر آدمی کو آپ کو مجھے ہر ایک کو اللہ بنیانے چوبیس کھانٹے دیئے ہیں اصل میں آپ نے اس وقت کو کیسے تقسیم کرنا کیسے یوٹیلائز کرنا یہ آپ کی مداری ہے اور یہ توفیق ہے آخر بات تو بس یہ دیکھیں کہ گھر میرا رابلپنڈی میں ایک چھوٹی سی پریکٹیس اسلامباد میں دوسری پریکٹیس ہے لاہور میں کسور کے بارڈر کے پاس ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سفر تو اچھا گاؤں میرا یاریپور میں ہیں تو اس لیے ظاہر ہے کہ چکر تو واقعی شاعری جو میں نے چھوٹی بوٹی کی وہ انہی سفروں میں چلتے پرتے کہیں ہوتل پہ بیٹھ کر سڑک پہ بیٹھ کر چلتے ہلتے ہوگی شاعری لیکن یہ سنجیدہ کام تھا اس کے لیے مجھے پھر چونکہ فیملی میری رابلپنڈی میں ہوتی ہے اور چار دن میں لاہور رہتا ہوں پریکٹیس کے سلسلے میں پریکٹیس کے سلسلے میں تو وہ چار دن میں اپنے ہوتے ہیں تو شام کو وہاں پر میں فارے ہوتا ہوں نو داس بجے جب پیشنٹ فارے ہو جاتے ہیں اور صبح تک پیرا پس اپنا وقت اور وہاں گھر میں میں ٹی وی نہیں رکھا ہوا تو وہ لکھنے پڑھنے کا جو کام ہوتا ہے وہ وہیں پر بجاتا ہے دیکھو زبان تو یہی ہے کہ جب تک آپ اسے بولیں گے نہیں وہ تو مرتی جائے گے آپ خود نہیں بولیں گے دارے جب آپ بچوں کو انگریزی بولتے لے اور زبان بلکہ انگریزی سمجھ لے انگریزی کے پیچھے ڈالتے جائیں گے تو بچے دارے جب سونیں گے نہیں تو بولیں گے کیسے اصل چیز تو گھر سے شروع ہوتی رہا تعلیم آپ کی تھوڑے سے احساس کم تری کی بات کرتے ہیں بہت بڑے احساس کم تری ہے اس کی سب سے آسان مثال ہی ہے کہ اگر آپ اپنے ماباب کی عزت نہیں کرو گے تو دوسرا کیوں آپ کی عزت نہیں کرے گا اور ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو جیسے آپ ہمارا رسم الخط اردو کا نستالیک ہے لیکن ہم نے گوگل والوں کو پیسے نہیں دیے تو نستالیک کو سپورٹی نہیں کرتے وہ نسخ نہیں اور چلا جا رہے ہیں نگر ہم دنیا بھر کی اعجاشیوں پر پیسے خرچ کر رہے ہیں لیکن اتنے تھوڑے سے پیسے نہیں دے سکتے تاکہ ہم اپنے نئی نسل کو کم از کم ایک حرف شناسی تو دے دیں تاثیریں صرف اردو کے نہیں اس نے بلکہ ہندی عدب کی بھی ساتھی اردو اور ہندی عدب کی تاریخ اس میں لکھی اور یہ ہمارے پاس جو بھی معلوم تاریخ ہے ڈاکٹر جمیل جالبی وغیرہ جو ہیں وہ اٹھارویں صدی ساترویں صدی کے یہ اس نے بارویں صدی سے شروع کیا ہے تو یہ بیسیکلی ایک مسلسل ارتقائی عمل ہے اور اس میں سیاسی عوامل بھی شامل ہو جاتے ہیں اور پھر وہی بات ہے اس برے صغیت کی جو سب سے بڑی بدقسمتی سی کہ جب ایک سنسکرت زبان ایک عالی درجے پہ پہنچی جب ایک عدبی زبان بن چکی تھی تو پھر وہاں پر اس کو فارسی سے تبدیل کر دیا گیا جب فارسی نے اپنے قدم جمانے شروع کیے ہر پڑے لکھے لوگ غالب جیسے لوگ ایکبال جیسے لوگ جس میں فارسی میں اپنا ریبل جیسے لوگ اچھے سامنے آنا شروع ہوئے تو خدا چلا ہے کہ فارسی کے بھی بستر گول ہو گیا اور انگریزی آ گئی اور انگریزی کے بارے میں دیکھیں گزشتہ کتنے ستر سالوں سے شد و مد سے پڑھائی جا رہی ہے لیکن انشاءاللہ انگریزی ہمیں آئے گی کوئی نہیں اور اردو ہم بھول چکے ہوں گے دیکھیں عدب کی جو آپ نے خریدنے کی بات کی تو یہ ہر دور میں بہت کم غالب نے جب دیوانشاہ پاتا تو توٹل دو سو کی تعداد میں چھپا تھا اور جس میں پچاس کتابیں اس نے خود خرید کر دوست احباب میں تقسیم کی تھی تو عدب تو ہر دور میں بہت کم لوگ اس کو خریدنے والے ہوتے ہیں لیکن کتاب بھی نہیں تو جہاں سے کم تو آپ کو اردو کتابوں کے فروخت کم نظر آتی ہے لیکن اسی ملک پہ دیکھیں ہائری پورٹر جیسے ایک عام سی رائٹر میرا حال ہے کہ بیشمار کتاب تعداد میں فروخت نہیں تو یہ ایک بیسی کلی کوئی چیز ہے نا کہ عدب کیا ہوتا ہے جب لوگوں کو ایک ٹرینڈ دیتا ہے جب ٹرینڈ نہیں دے رہے تو لوگوں پھاری دے گا میرا کام تھا میں نے کر دیا ہے ٹھیک ہے وہ محفوظ ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ کوئی آنے والا آ جائے اب دیکھیں گاہ سندہ تاسی نے پہلی جلد اٹھارہ سو انتالیس میں آئی تھی اور تیسری جلد اس کی اٹھارہ سو اکتر میں آئی تھی اور اٹھارہ سو اکتر سے لے کر آج تک کسی نے بھی اس کی تاریخ کا مکمل ترجمہ نہیں کیا ایک فرنچ خاتون اس نے پہلی جلد کا اور تھوڑا سا خلاصہ کیا سمجھ لیں لیکن باقی مکمل ترجمہ کسی نے نہیں کیا تو بس یہ سمجھ لیں کہ ڈیڑھ سو سال بعد ہمارے حصے میں آئی یہ توپیک عدب کی کریشن کے لیے آپ سنگل ڈیمنشن کی پرسنیلٹی کے نیچے لیں اگر آپ کا اردو کا نالج ہے یا فارتھی کا نالج ہے تو پھر آپ نہیں کر سکیں گے اس کے لیے آپ کو ملٹی ڈیمنشنل ہونا پڑے گا خاص طور پر آج کچھ جدید جو رجحانات ہیں یا جدید مسائل ہیں ان سے آگا ہی اگر نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آج کل کے دور میں کمپیوٹر آپ کو نہیں آتا نہ فکر نقصان کے تو کبھی نہیں سوچا لیکن اس کو یوں ایک دیکھ لیں برٹن رسل مشہور فلسفی ہے ان کی ایک کتاب ہے اصول ریاضی بیس جلدوں میں بیس جلدوں میں اصول ریاضی کے اوپر کتاب ہے اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ پوری دنیا میں بیس لوگوں نے بیس کو نہیں پڑھا ہوگا تو وہ اتنا بڑا جو رائٹر یہ کہہ سکتا ہے یا اس ببارے میں گمان ہے کہ بیس لوگ اسے نہیں پڑھنے والے لیکن یہ کہ میں توقع کرتا ہوں کہ شاید ایک دو لوگ مجھے ہی پڑھنے والے مل جائیں شایری میں تو کبھی پلان نہیں کیا بس اچانک کوئی چیز تراتی ہے تو جو بجاتی ہے ورنہ ایسا کبھی بھی ہوا ہے کہ اب دیکھیں جیسے بارہ سال سے میں نے کچھ نہیں لکھا لیکن اگر کو پلان کرتا تو دارے لیکن نہیں اگر پلان کر کے لکھیں گے بینا تو اسے کوئی اثر نہیں ہوتا خوشبو کا بس یہ سامجھ لیں کہ یہ بھی ایک پاگل گتے نے کٹ لیا تھا تو پانچ سال اس پروجیکٹ میں لگ گئے یہ بیسیکلی تھا اردو شائری میں خوشبو کا اصلاح رہا وہ ایک مقالہ تھا اور اس سرے میں تحریک یعنی غالب سے لے کر آج تک جو تقریباً سامجھ لیں کہ دو ہزار کے قریب شوارہ ہیں انہوں نے جو خوشبو پر اشار کی ہیں کہیں ان کا جمع کیا اور پھر خوشبو کی تاریخ فیرونوں کے دور سے پیرس کی پرفیوم انڈرسٹری تک اور پھر رامائن سے لے کر آگے اسلامی دور تک بائبل میں جو بارہ خوشبو ہے ان کے حوالے سے فیرومان تھا یعنی بہت سارے ایک تفصیلی دفتر ہے وہ پانچ ایک سال وہ بھی پروجیکٹ لے گیا اب یہ اتفاق کی بات ہے یہ خوشبو علی کتاب ابھی تک چھپی نہیں ہے لیکن کم از کم پانچ سو پرنٹس کے دوست اب آپ کو میں تقسیم کر چکا ہوں لیکن انشاءاللہ یہ جلد آ جائے گی یہ کتاب انہیں خود نوول لکھنے کا میرے ذہن میں نہیں آیا خیال کبھی اور نہیں کبھی کوئی تہریخ ہوئی یا کہلیں کہ شاید میرے پاس کوئی آئیڈا ہی نہیں ہے ایسا لیکن جو آپ نے کہا ہے کہ مختلف کام میں جو کام میں نے کیا ہے نیک نیتی کیا اور ایک وقت میں ایک کام کیا تو لہٰذا یہ سارے کام پوری نیک نیتی سے کیا ہے شایری چھوڑی کستن نہیں چھوڑی لیکن میں نے کہا کہ جب میں کوئی ارادہ کر کے تو نہیں لیکھتا جب آنی ہوئی کچھ چیز تو آ جائے گی تو پہلے کس نے ہمیں پہچانا ہے یا پہلے کون زیادت میں جانتا ہے دو چار قریبی لوگ ہی جانتے ہیں ورنہ تو اتنا زیادہ تو مجھے تو کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ میں ایک مشہور شاعر ہوں پنجابی شاعری میں نے جو بھی کہا ہے اس میں میرے خالے میں نے کوئی مصرہ تبدیل نہیں کیا جیسے آیا ویسے ہوا نہیں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ پنجابی میں مجھے بہت آسان تھا یعنی جو کچھ کہتا ہے اب اردو مصرے میں نے بہت تبدیل کی ہیں بعض اوقات لیکن پنجابی میں کبھی نہیں کیا میری پنجابی بھی ایک طرح کا ملغوبہ ہے والد صاحب میرے ہند کو بولتے تھے والدہ میری ان کے بٹھواری بولتی ہیں میری ایجوکیشن سرائکی علاقے میں ہوئی وائف میری سرائکی ہے رہا میں لاہور میں ہوں دوستیاں میری انڈیا میں ہیں اور اس کے بعد جب میں نے گرنٹ صاحب پڑھنا شروع کیا تو پھر ظاہر ہے کہ لینگویج سٹرکچر واقعی انریش بھی ہوا اور چینج بھی ظاہر ہے کہ شد الفاظ بہت سرے ایسے الفاظ ہیں جو عام زبان میں نہیں بولے جاتے میری شہری میں نظر آ جاتے ہیں شاومن بھائی میں سبھرائی سبھرائی سواب سواگن کو کہتا ہے شاومن بھائی میں سبھرائی چندن انگ چھوہیا سورجوالے مکشا دیتم تایوں روپ سوہیایا پوروا چھلے خشبو رلے جو بن سردہ چھلے پوروا چھلے خشبو رلے جو بن سردہ چھلے پوروا چھلے پوروا چھلے نوپت پشتی بلے میرا خال ہے کہ میرا سب سے ہدا کرتے کتابوں پر ہوتا تھا اب تو میں نے ذکر کیا کہ دو ڈھائی سال سے پڑھا نہیں جا رہا لیکن اب بھی تکرمید ڈھائی سو کتاب ایسی ہے جو میں نے خرید کے رکھی بھی ہے اور ابھی پڑھنے کی نوپت نہیں آئی براستی کی چیز ہوتی نہیں میرا سیلس اپریزل کے لیے تو میں نے کوئی اتنے زیادہ نہیں کیا لیکن ہماری ایک دوست ہیں تصمیم کا اثر اس کا ایک شیر ہے کہ وہ شاید ڈسکریپشن کر سکتا ہے اس سے بہت پہلے میں فوت ہو چکا ہوں گا اور میں نے کچھ نہیں کرنا اب میرا خال ہے جو کچھ کرنا تا کر لیا اب تو یہ بس دندگی کے دن تورے کرنے اور کیا کرنا ہے دیل بھی میرا حال اب جواب دینے والا رہا کہلیں کہ ایک ذمہ دار پروفیشنل زیادہ کہ میں پڑھاتا بھی ہوں تقریباً گودشتا تیس سال سے پڑھا رہا بھی رہا ہوں مختلف دینٹل کالوجیز میں تو ایز ای ٹیچر مجھے آپ رینک کر سکتے ہو ایز ایک کلینکل سپیشلسٹ رینک کر سکتے ہو اور باقیوں میں تو بس پاسنگ مارک مل جائیں تو بڑی بات ہے کامیاب عدیب تو نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ڈاکٹر ماضی جو کچھ ہے وہ ماضی ہے اور حال تو کچھ ہے ہی نہیں اور مستقبل بھی جب آئے گا وہ ماضی ہو جائے گا تو اس لیے جو کچھ ہے آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں وہ ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں بہت پہلے یہ لکھا جا چکا بہت پہلے یہ لکھا جا چکا تم کب کہاں اور کیسے لوگوں میں جنم لوگوں بہت پہلے یہ لکھا جا چکا تم کب کہاں اور کیسے لوگوں میں جنم لوگے تمہیں کس کس سے کتنی دیر ملنا ہے یہ سب تیہ ہے تمہیں کس کس سے کتنی دیر ملنا ہے یہ سب تیہ ہے تو پھر شکوا اضافی ہے ہمیں یہ لمحہ بوجود کا بہت پہنگانا